آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی شادی شدہ عورت سے محبت ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے یعنی ایسا کیا کریں کہ شادی شدہ عورت کو یہ فیل ہو کہ آپ اس سے پیار کرتے ہیں اکثر اوقات جب کوئی مرد کسی شادی شدہ عورت کو پسند کرتا ہے تو اس کے دل میں بہت سے ڈر ہوتے ہیں بہت سے خطشات ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے جیسا کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اگر اس نے شادی شدہ عورت سے اپنی پسندیدی کا اظہار کر دیا تو وہ عورت کیسا رییکٹ کرے گی یا اس کے ہزبن کے ساتھ اس عورت کا ریلیشن کیسا ہے اور کیا اس کی دال یہاں گلنے بھی والی ہے یا نہیں یا پھر اسے عورت سے محبت کا اظہار کرنے کے بعد اسے ریجیکشن کو فیس کرنا پڑے گا تو یہاں میں آپ کی توجہ کچھ ایسی باتوں کی طرف دلاؤں گی کہ جینے اگر آپ دہان میں رکھتے ہوئے سٹیپ پہ سٹیپ چلیں گی تو آپ ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوں گی تو فرینڈز اس لیے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں یہ ویڈیوز ایڈوکیشن پرپس کے لیے بنائی جاتی ہیں تو برائے مہبانے ان سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے چلی تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کے دور میں اکثر لڑکے انمیرد لڑکیوں کی بجائے میرد عورتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنا لائف پارٹنر بنانے میں انٹرسٹڈ بھی ہوتے ہیں انہی کے پیچھے باگتے ہیں اور ان کی دلچسپی زیادہ شادی شدہ لڑکیوں میں ہوتی ہیں اب آپ سوچیں گے کہ ایسا کیوں ہے تو ایسا اس لیے ہے کیونکہ انمیرد لڑکیوں میں بہت زیادہ ایٹیچوڈ ہوتا ہے اور وہ جلدی کسی لڑکی کو بھاؤ نہیں دیتی ضروری نہیں کہ سبھی انمیرد لڑکیاں ایسی ہوں جن لڑکیوں میں ایٹیچوڈ نہیں ہوتا یہ بھی ہو سکتی ہے کہ شادی شدہ عورتیں چکے سیکس ریلیشن کو اچھی طرح سمجھ چکی ہوتی ہیں اور جس کسی سے بھی وہ فیوچر میں تعلق بنائیں گی اس شخص کو شادی شدہ عورت کو ویسے پرپیر نہیں کرنا پڑے گا جیسے انمیرد لڑکی کو کرنا پڑتا ہے یہ تو ہوئی وہ ریزنز جن کی وجہ سے لڑکے شادی شدہ عورتوں کو پسند کرتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ آپ کیسے ایک شادی شدہ عورت سے اپنی محبت یا پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے اس شادی شدہ عورت سے کوش اخلاقی سے بات کرنی ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ اس عورت کا اپنے ہسپینڈ سے ریلیشن کیسا ہے یہ ایک شادی شدہ عورت کی توجہ حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس سے رسپیکٹ سے بات کرنی ہے اسے رسپیکٹ دینی ہے کیونکہ عورت کوئی بھی ہو اس کے لئے پیار اور محبت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز رسپیکٹ ہے جب آپ اس عورت کو رسپیکٹ دیں گے تو اس کے ذہن میں آپ کی ایک اچھی امیج بن جائے گی اور یہ امیج اس سے باتچیت کو آکے بڑھانے میں کافی سپورٹیف ثابت ہوگی نیکس ٹیپ میں جب آپ کی اس سے اچھی باتچیت ہو جائے تو اس سے اس کے بارے میں اس کی میریڈ لائف کے بارے میں اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں ان سب باتوں کے دوران آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کم سے کم بولیں اور اس کی زیادہ سنیں کیونکہ اس کی انہی باتوں سے آپ اس نتیجے پر پہنچ پائیں گے کہ اس کا آپ سے باتچیت کرنے کا مقصد کیا ہے یا اس کا اپنے ہسپینڈ سے کیسا ریلیشن ہے پھر آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ اس کی لائف میں ایسی کیا کمی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوئی اور اس کا ہسپینڈ اس کی وہ کمی پوری نہیں کر پا رہا کیونکہ موسٹی شادی شدہ عورتیں کسی دوسرے مٹھ پرک تب ہی اٹریکٹ ہوتی ہیں جب اس کا ہسپینڈ اسے ایموشنلی یا سیکشویلی سیٹسفائٹ نہیں کر پا رہا ہو یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اپنے ہسپینڈ سے ایموشنلی اتنی اٹیچ ہی نہ ہو یا پھر اس کے ہسپینڈ کا بہیویر اس کے ساتھ اچھا نہ ہو وہ بات بات پر اس کی انسلٹ کرتا ہو یا ہتھا کمیز جملے بولتا ہو یا اسے وہ رسپیکٹ نہ دے پا رہا ہو جو وہ ڈیزرف کرتی ہے تو ایسے میں یہ آپ کے لئے ایک گولڈن چانس ہے کہ آپ شادی شدہ عورت کو اپنے طرف مائل کر سکتے ہیں اس سے اپنے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو اپنے پیار کے اظہار میں انہیں لائک کریں اور شیئر کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں اور کومنٹ کریں شکریہ